اسلام علیکم دوستو ایم ایس رپیرنگ کی طرف سے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے پاس یہ ایک ایلی ڈی ہے ٹونٹی ٹو انچ کی اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیک لائٹ جو ہیں آن نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ ایک کارڈ لگا ہوتا ہے جو 35 وولٹ جو ہے دی سی کرنٹ بناتا ہے اس کا یہ آئی سی جل گیا ہے اس سرکٹ کا اس کا آئی سلوشن ہم آپ کو بتائیں گے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے اس میں یونیورسل سپلائی بھی میں نے لگا کے دیکھ لی ہے اور وولٹ جو ہے نا ڈراب ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ فائر مڈول جو ہے وہ بھی میں نے اس میں انسٹال کیا ہے لیکن اس کے وولٹ جو ہیں ڈراب ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کارڈ سب سے پہلے نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی بیک لائٹ کو کس طریقے سے دو میتھڈ ہیں لیکن آج اس میں میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا تو کس طریقے سے اس کو چالو کر دیا ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس میں جو دو سرکٹ لگے ہوں ہیں مین ایک یہ ہے جس سے ابھی میں نے یہ وائر اتاری ہیں اور دوسرا ایک چھوٹا لگا ہوا ہے جو سرکٹ کو اپریٹ کراتا ہے مین سرکٹ کو اور یہ جو ہے یہ صرف اور صرف بیک لائٹ کو آن کراتا تھا ٹھیک ہے تو یہ مین وائر کو ہم اس سپلائی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو اس کو کرانے دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ وائر جو ہے میں اب لگا رہا ہوں ٹھیک ہے سولڈ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے سولڈ کرنے کے بعد اس کے ٹیپ لگا دیتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ہم پھر سے ہم نے ویڈیو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے کچھ اور سا ویڈیو نہیں آئی لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی بیس پہ ایک ویڈیو یا دو دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں تو اس کو یہ میں نے مکمل کر لیا ہے ٹھاکے اس کے لگا دی ہیں آپ جو ہے اس پہ ٹیپ لگا جاتے ہیں تاکہ یہ سیپ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کے وولٹیج بغیرہ اور سارا پروسس بتاتے ہیں ویڈیو زیادہ لینٹی نہیں ہے اور سمپل میتھڈ ہے اس طرح سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ چالو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو پروسس نہایتی آسان ہے اور بیک لائٹ کو ہم ابھی چالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سوچ کو ہم ٹو ٹونٹی وولٹیج دیتے ہیں اور اس کے وولٹ بھی چیک کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے اب آن آف بٹن سے ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل سرکٹ اس کا اس ٹائم ورکنگ پوزیشن میں ہے لیکن اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ ہم سے چالو نہیں ہو سکی تو اب ہم اس میں پہلے اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں ڈی سی دو سو وولٹ پہ رکھا ہے میں نے ملٹی میٹر کو اب ہم اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں تو اس ٹیپ پہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں بارہ ملٹ پوری ہے کمپلیٹ ہے چیک ہے تو ابھی جو ہے چیک کر رہے ہیں اس گریپ کو ہم کٹ دیں گے اس کے اندر جو ہے ریڈ وائر جو ہے اور بلیک وائر ہم لگائیں گے اور ان کو 35 وولٹ دیں گے تو یہاں پہ ہم ایک مارکیڑ سے بوسٹ کنورٹر ملتا ہے جس کو ہم بارہ ملٹ دیں گے اور اس سے جو ہے ایڈجسٹ کر کے سوری تھوڑا سکیں کیمرہ بھی ہل گیا ہے تو یہ ہم لگائیں گے اس میں ہم بارہ ملٹ کر دیں گے اور وائری ایبل کی مدد سے ہم 35 وولٹ یا 34 وولٹ ڈی سی کرنڈ اس پینل کو دے دیں گے تو ہمارا یہ مڈول اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے صحیح چلتا ہے یہ میں نے ایک دو پہلے بھی پینل میں لگائے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس ایک ڈرائیو کارڈ ہوتا ہے جو ڈرائیو کارڈ ہوتا ہے وہ نہیں پڑا تو یہ ہم لگا دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب جیسے ہی آپ بارہ ملٹ دیں گے تو اس کی لائٹ جو ہے ڈریکٹر گلو ہو جائے کرے گی تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ جس نے بھی چلانی ہوتی ہے اس نے جو ہے سوچ سے پھر اس کو آف کرنا پڑتا ہے تو ابھی میرے پاس وہ نہیں پڑا نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ڈرائیو کارڈ بھی لگا کے دکھائیں گے جو ڈی سی وولٹ بناتا ہے تو یہ میں لگا رہا ہوں بارہ ملٹ اس کو دے دی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں تھرٹی فور ملٹ تقریبا تھرٹی فائی ملٹ ڈی سی وولٹ ہیں یہ ٹھیک ہے ویریبل کے مطلب سے ہم ان پر آوٹپوٹ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کی وائر جو ہیں بلیک اور ریڈ وائر ہم اس پر لگائیں گے صرف باقی کوئی بھی وائر ہم نہیں استعمال کریں گے اور یہ ہمارا بلکل ہنڈرٹ پرسنٹ ورک کرے گا بہت ہی حسان میتھڈ ہے اس طرح سے کسی بھی ایلی ڈی جو ہے اس کی جیسے یہ اب ہے بائی سنچ کی اس میں تو بتیس انچ بغیرہ یا اس سے بڑی میں تو یہ میں نہیں لگا رہا ٹرائیور کارڈ ہی لگاتے ہیں لیکن اس میں میں لگا رہا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس وہ نہیں پڑا اور کسٹمر کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جلدی سے بنا دیں تو میں نے کہا چلو ویڈیو بھی بنا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کبھی آپ لوگوں کے پاس بھی ڈرائیور کارڈ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ یہ بوسٹ کنورٹر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بوسٹ کنورٹر ہوتا ہے تو بوسٹ میں جو ہے کام والٹیجز سے والٹیجز کو بڑھایا جاتا ہے اور دوسرے میں جو ہے یہ دیکھیں یہ چل پڑی ہے تو یہ ہمارا بالکل زبردہ سری کے سے چلنے لگ گیا ہے اب ہم مینی وغیرہ کا کوئی بیٹن پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اس میں ہم لگا لیتے ہیں پھر سرکٹ کو اور ویڈیو اچھی لگے دوستو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھ لیں اس کے وولٹ وولٹ را بھی نہیں ہو رہے اور پینل گلو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ادھر انپلٹ کے وولٹ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بارہ وولٹ ہیں یہ دیکھیں بارہ وولٹ ڈی سی ہیں اور یہ ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو میں نے بوسٹ کنورٹر لگایا ہے یہ دو امپیر کا ہے تو آپ کے پاس اگر دو امپیر کا پیچھے سپلائی ہو تو یہ ورکن کرے گا تین امپیر تک بھی چل جاتا ہے لیکن دو امپیر کا اس کے پیچھے جو ہے مین سرکل لگا ہوا ہے تو دو امپیر پہ ہی میں نے اس کو آپریٹ کرا دیا ہے اس میں آواز بغیرہ بھی نہیں بیٹھے گی لچڈی کی اور یہ جو ہے مکمل ٹھیک طریقے سے گلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا ساف کر لیتے ہیں اور اس کو پھر فٹ کر دیتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اسے ہماری حصول افضائی ہوگی اور ہم نیکس ویڈیو جو ہے آپ کے لئے جلد سے جلد لائیں گے اللہ حافظ